چلیے کچھ موسم کا حال احوال لے لیتے ہیں شائر کے ساتھ بے حد معذرت کے ساتھ کراچی والوں کو سردے کا انتظار مگر سردی آنے کو نہیں ہے تیار کیونکہ شہر قائط میں گرمی کا راج ہے برقرار یہ تو شیر سے تین لائنے ہو گئی لیکن صورتحال یہ ہے کہ کچھ کچھ تبدیلی صبح کے وقت میں If you are an early riser تو آپ کو کراچی میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور ملتی لیکن دن کو آقات میں سورج ایک بار پھر آپ کو مو چڑھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں آئندہ 24 گھنٹے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا اب آلائی ازلہ میں سرد رہنے کا امکان ہے سردی مزید بڑھنے کا امکان ہے اور لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جو فاغ ہے اور سموک ہے اس کے کمبینیشن یعنی سموگ نے اس وقت لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر کیا ہوا ہے صبح میں تو ٹاپ ٹو میں شامل تھا اب ٹاپ فائیب میں ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو خیر اب ذرا اہم شہروں کے درجہ حرارت کی بات کر لیتے ہیں چلیے شہر قائد سے آغاز کرتے ہیں کراچی میں مطلع تو صاف ہے اور اس وقت منیمم جو ہے وہ بائیس ٹرہنے کا امکان ہے جبکہ میکسیمم جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پینتیس تک جا سکتا ہے اور چلیے پڑوس چلتے ہیں ہیدر آباد ہیدر آباد میں چھبیس اور کراچی والے اگر آپ شکو کر رہے تو گرمی ہے تو ہیدر آباد سے کچھ سیکھئے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے تھوڑا اور اندرون جاتے ہیں میرپور خاص کی طرف چلتے ہیں تو میرپور خاص میں کم سے کم پچیس زیادہ سے زیادہ 38 رہنے کا امکان ہے یعنی یہاں بھی گرمی رہے گی اور نواب شاہ میں تو گرمی اس سے بھی زیادہ رہے گی کم سے کم تئیس زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری رہنے کا امکان ہے یہاں پہ فیلڈ چالس تک جا سکتا ہے لادکانہ میں چوبیس زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری رہنے کا امکان ہے تو لادکانہ میں بھی گرمی بہت زیادہ ہے چلیے لادکانہ سے سٹریٹ لے کے چلیں گے آپ کو گوادر دپورٹ سٹی اور یہاں پہ تئیس کم سے کم زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہنے کا امکان ہے لیکن گوادر میں اتنا فیل اس لیے نہیں ہوتا سمندر کے کنارے شہر ہے تھنڈی تھنڈی ہوا آتی رہتی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا سے یاد آیا کیوں نہ ہم کوئٹا چلتے ہیں اور کوئٹا والوں کے اس وقت کراچی والے جو ہیں وہ اس وقت منتظر ہیں کہ کوئٹا وہاں سے تھنڈی ہوایں بھیجے تو یہاں بھی تھنڈ ہو جائے کم سے کم وہاں دس اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیس ڈگری رہنے کا امکان ہے اور براہ راست اب آپ کو لیے چلیں گے سرزمین اولیہ یعنی ملتان جو کہہ جلالی شہر کم سے کم درجہ حرارت بیس زیادہ سے زیادہ چوتیس ڈگری تک یہاں جا سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں جو لاہور ہے اس کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہے اور اس ماغ نے جو ہے وہاں پہ قہر مچایا ہوا ہے ٹیمپریچر تو کم سے کم انیس سو دا زیادہ تیس ہے اور اگر آپ کو موسم پلیرنٹ ملے گا لیکن فاغ نے اور سماغ نے بہت زیادہ اس وقت وہاں پہ سیچویشن خراب کیوئے ہمارے نمائندے افضال اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ذرا ان سے لاہور کی سیچویشن لے لیتے ہیں اور افضال ذرا آپ بتائیے کہ کیا سیچویشن ہے اس وقت اور لاہور میں اس ماغ جو ہے اس کی کیا آج سیچویشن ہے اوور ٹوئی افضال جی بالکل لاہور شہر میں فضائی علودگی کم نہیں ہو سکی اور یہی وجہ ہے کہ محکمہ محولیات نے ایک ہفتے کے لیے نرسری سے پانچویں تک کے جو بچے ہیں انہیں چھوٹیاں دے دی ہیں ایک ہفتے کے لیے سکول بند رہیں گے اور آئندہ سکول کھلیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ محکمہ محولیات نو نومبر کو کرے گا ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج لاہور شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چھے ہے علودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر ہے ڈی اچے فیز ایٹ میں سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس سات سو ستتر دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سید مراتب علی روڈ پر چھے سو تیرہ جبکہ شملہ پہاڑی جہاں پر حکومت نے گرین لاکڈاؤن بھی لگا رکھا ہے وہاں کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو انچاس آیا ہے طبی ماہرین نے یہی ہدایات دی ہیں شہریوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور ماسک کا استعمال بھی لازمی کریں بہت شکریہ افضال آپ ہمیں لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اب اس طرح کی سیچویشن جب ہوتی ہے تو بیماریاں جو ہیں ظاہر سی باتیں وہ جنم لیتی ہیں اور خاص طور پہ جو اب سانس کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پہ لاہور کے کچھ ایریاز جو کچھ پوکٹس آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں وہاں تو بہت ہی خراب صورتحال ہے تو پرائمری سکول جو ہے وہ بھی ایک ہفتی کے لئے بند کر دیئے گئے ہیں اب ایسے میں وبائی امراض کیا ہو سکتی ہیں کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ڈاکٹر رانا جواد صاحب ماہرہ وبائی امراض ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو تینکیو سو مچ فوریور ٹائم سر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدر تو اوورال لاہور کی اگر سپیسیفکلی بات کریں اٹس بیڈ چاہے اب اس کا ذمہ دار آپ پڑوس ملک کو دیں کہ وہاں سے ہوا چلتی ہے تو یہاں پہ سموگ آ جاتی چاہے سٹبل جلانے کو آپ دیں بٹ سیچویشن اب ہمارے سامنے اب ایسے میں اتنی سموگ ہو لوگ کیسے بچیں سانس کی بیماری اور آنکھوں کی بیماری اس وقت بہت عام ہو رہی ہیں جو بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا اور واقعی لاہور شہر میرا بھی شہر ہے اور وہاں پہ جو اس وقت مسائل ہیں یہ ہم سب کی ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سموگ ہوا چند مہینوں کے لیے ہمیں پرابلم ہے کھانسی زیادہ ہو رہی ہے ہمارے گلے خراب ہو رہے ہیں آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے لیکن سموگ جو ہے یہ بڑی خطرناک انوائرمنٹل ہیلتھ اس کا امپیکٹ ہے اور شاید عام لوگوں کو علم نہیں ہے کہ تقریباً تیس فیصد دل کی بیماریوں میں اضافہ سموگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اموات میں اٹھائیس فیصد تک اضافہ سموگ کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کی شوگر میں بیس فیصد لوگوں میں اضافہ اس کی بیماری کا آپ کی سموگ کی وجہ سے ہوتا ہے چودہ فیصد بچے جو پری ٹرم ہم کہتے ہیں جو بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں اولی نیونیٹل فیز میں اس کی وجہ سموگ ہے لنگ کینسر تو چلیے ہم سوچ سکتے ہیں کیونکہ سانس کی بیماری ہے تو یہ لنگ کینسر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ آج یکل ایک سٹیڈی آئی ہے بہت بڑی جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایون بریسٹ کینسر اور دوسرے بہت سارے کینسر کی بھی وجہ یہ بنتا ہے تو ایک تو یہ گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سموگ ایک وقتی پرابلم نہیں ہے چھوٹا سا جس سے ہماری خانسی باز سی ہو جاتی ہے اس کے لانگ ٹرم ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے تو اس کو اسی طریقے کے ساتھ ہائی لیول پر ڈیل کرنا چاہیے باقی اب لوگ اس سے کیسے بچیں جب اس طرح کی سموگ ہے بڑا مشکل ہے بچنا آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں تو کتنی دیر آپ ماسک اور کون سا ماسک پہنیں گے ماسک جو ہم پہنتے ہیں اس کی بھی مختلف اقسام ہیں کچھ زیادہ افیکٹیو ہیں اور وہ جو زیادہ افیکٹیو ہیں ان کو زیادہ دیر پہننا بہت مشکل ہوتا ہے ہمیں کووڈ میں اس بات کا تجربہ حاصل ہوا ہے تو وہ کیا ہے لیکن یہ اوورال جو ابھی آپ احتیاطیں بتا رہے تھے وہ صحیح ہیں کہ نمبر ون پانی میں پانی اپنا پینے میں اضافہ کریے اوٹڈور ایکسرسائز کم سے کم کر دیجئے اگر اوٹڈور میں آپ نے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرنی ہے تو وہ کم سے کم کر دیں تیسر نفری کیونکہ وقت مدود لڑک صاحب ہم آپ کو دوبارہ سے اضائمت دیں گے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا جیسے کہ لڑک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آج کل جو سیچویشن اس وقت خاص طور پر لاہور میں یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ بہت زیادہ سماغ ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے صبح کے وقت میں جب بہت زیادہ ہیزینس ہوتی ہے اگر آپ کو مجبوری ہے باہر نکلنا ہی ہے تو ویئر دو ماسک اور پانی کا استعمال جو زیادہ زیادہ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دو بائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے